ہیلو ایوری وان آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ہے جلد چکس سالے کھنڈوہ اور پہلے جو ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی اپنے چینل پر وہ تھے کھنڈوہ میڈیکل کالیج اور گلس آسٹل کھنڈوہ تو یہ جو ایم بی بی ایس ہے وہ ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیج کھنڈوہ سے اور انٹرنشپ ان کی سٹارٹ ہو گئی ہے پاس سال کا ایم بی بی ایس کورس تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہاں پر آج جو ہم دکھانے والے ہیں وہ ہے جلد چکس سالے کھنڈوہ کیونکہ ان کی جو انٹرنشپ ہے وہ یہی سے ہے جلد چکس سالے گورنمنٹ ہسپیٹل کھنڈوہ سے اور ایم بی میں جو بچے گورنمنٹ میڈیکل کالیج سے ایم بی بی ایس کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں ان کی جو انٹرنشپ ہوتی ہے وہ ان کے ہی ہسپیٹل سے ہوتی ہے تو یہ کھنڈوا سے انہوں نے ایم بی بی ایس کیا تھا تو انٹرنشپ بھی ان کی جلچے کے سالے کھنڈوا سے ہے اور کتنی سٹیپ انڈ ملتی ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ کچھ کومنٹس اس طرح کے آئے تھے کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج سے جو بچے ایم بی بی ایس کرتے ہیں ایم پی میں ان کی ایم پی میں مدھے پردیش میں کتنی سٹیپ انڈ آتی ہے تو وہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو میں کنٹینیو بنے رہی ہے اور یہ ہم آ چکے ہیں جلچ کے سالے کھنڈوا اور پھر ہم کبھی آپ لوگ کو دکھائیں گے گاندھی میڈیکل کالج کا ولاغ اور وہاں سے جو حمیدیہ ہسپیٹل ہے ان کی انٹرنشپ حمیدیہ سے ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی فیلحال میں ہمیں جانا تھا ممبئی اپنا کیمو تھیرپی کا ٹریکمنٹ لینے کے لیے تو یہ کھنڈوا ہمیں راستے میں ملتا ہے تو سوچا کہ اس بار ہم کھنڈوا رکھتے ہوئے جائیں گے بیٹی سے ملتے ہوئے جائیں گے تو یہ ہے نند کمار سنگھ چوہان شاس کی اچھکتسہ مہا ویتیالے اسپتال تو انٹرنشپ ان کی یہی سے ہے اور ہم کچھ پارٹس یہاں پر آپ لوگ کو دکھائیں گے ہسپیٹل کے کیونکہ پورا ولاغ تو نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ کیمو تھیرپی کے بعد اسی زیادہ اینرڈی نہیں ہوتی ہے اتنا واک کرنے کے لیے تو یہ بیٹی ہے میری اور بہت زیادہ پراوٹ فیل ہوتا ہے پراوٹ مومنٹ ہے یہ میرے لیے کہ بیٹیاں جو ہیں میری دونوں وہ گورنمنٹ ہسپیٹل کی انٹرنڈ ڈاکٹر ہیں اور ابھی ہم پہنچیں گے ٹی وی وارڈ میں کیونکہ ان کی جو ابھی دیوٹی لگ رہی ہے وہ ٹی وی وارڈ میں ہے اور یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا کلپ دکھائیں گے آپ لوگو کیونکہ ویڈیو بنانا اللاؤڈ نہیں ہوتا ہے لیکن اسٹاف سے پرمیشن لے کر ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ٹی وی وارڈ میں ابھی ہم پہنچیں گے تو یہاں پر ہم وارڈ کا پورا ویڈیو تو نہیں بنا پائیں گے کیونکہ میری بھی ایمیونٹی ویک ہے کیونکہ کیمو تھیرپی میرا بھی چل رہا ہے تو ہم پیشنٹس کے نزدیک نہیں جا سکتے شیئر کرنے بھی تو یہ جو ہسپیٹل ہے یہ کافی اچھا ہسپیٹل ہے کلین ہے ایک دم اور ہر طرح کے یہاں پر ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں سیٹی سکین بھی ہوتا ہے اور یہ ہے وارڈ تو یہاں پر ایکس رے ہوگا پیشنٹس کا سیٹی سکین بھی ہوتا ہے اور ساری فیسلیٹیز یہاں پر اویلیویل ہیں اور یہ کورونا وارڈ ہے یہاں پر کوویٹ کے ٹائم پر شاید اور یہاں پر جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں جیسے کہ سیٹی سکین وغیرہ ہیں اور ایکس رے ہیں وہ کم داموں میں ہو جاتے ہیں اور ابھی ہم ان کو فالو کرتے ہوئے پہنچیں گے ان کے پیچھے پیچھے ٹی وی وارڈ میں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹی وی وارڈ ہیں وہ کس طرح کے ہیں گورنمنٹ ہسپیٹل میں کس طرح کی فیسلیٹیز پروائیٹ کی گئی ہیں اور ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ ہر ویک میں چینج ہوتے رہتی ہے کبھی کسی وارڈ میں کبھی کسی ٹائپ کے پیشنٹس ہوتے ہیں تو ہر بار الگ الگ وارڈ میں الگ الگ پیشنٹس کو ان کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے تو ابھی یہاں سے ہم پہنچیں گے ٹی وی وارڈ میں کیونکہ یہ ڈیوٹی ابھی جو لگ رہی ہے وہ ٹی وی وارڈ میں ہے اور یہ ہے آئیسولیشن وارڈ یہاں پر یہ پیشنٹس کے ریلیٹرس ہو گئے رہا ہے تو راستہ یہاں سے ہے ٹی وی وارڈ کا اور یہاں پر ابھی ہم ہسپیٹر میں پہلی بار آئے ہیں تو ابھی مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہاں سے جانا ہے اور یہ ہزبینڈ ہے تو یہاں پر پیشنٹس وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک ویٹنگ ایریا ہے تو یہاں پر پیشنٹس ویٹ کر رہے ہیں ڈاکٹرس کے آنے کا اور یہاں پر پیشنٹس کی فیملی وغیرہ بھی ہیں تو ان کے جو پیشنٹس ہیں وہ وارڈ کے اندر یونیر نرسز کی وہ یہ بلو کلر کی ان کی پینٹ ہے اور یہ کوٹ وغیرہ ہے تو یہ لوگ بھی ٹی وی وارڈ میں اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ٹی وی وارڈ جو ہے وہ کلین ہے ایک نم صاف صفائی کا یہاں پر کافی دھیان دیا جاتا ہے اور یہ بیٹی ہے میری جو آج یونیفورم میں نہیں ہے اس نے اپرن نہیں پہنا ہے وائٹ کوٹ نہیں پہنا ہے کیونکہ اس کو میرے سامنے اور اپنے ڈیڈی کے سامنے وائٹ اپرن میں شرم آرہی تھی شاید اس لیے شاید اس نے نہیں پہنا ہے ورنہ یہ لوگ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں تو اپنا وائٹ کوٹ اپرن میں ہی ہوتے ہیں تو یہ جو نرسز ہے وہ جونیر نرسز کا بلو ڈریس ہے اور باقی جو سٹاف ہے وہ وائٹ کلر کا ان کا پینٹ وغیرہ ہوتا ہے تو سینئر نرسز ہیں ان کی یونیفورم آلگ ہے جونیر کی آلگ ہے اور ڈاکٹرز کی آلگ ہیں تو یہ ہے ٹی بی وارڈ اور یہاں پر پیشنٹس ہیں اور ان کی فیملی وغیرہ بھی ہے اور تھوڑا سا یہاں پر جو مکھے منتری جی ہیں یہاں پر ان کے لیے ایک اپیل ہے کہ ہسپیٹل میں بیڈ وغیرہ کا زیادہ سے زیادہ انتظام کریں جس سے کہ مریضوں کو کوئی پرابلم نہ ہو جب وہ ایڈمیٹ ہو ہسپیٹل میں تو ایک تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ ہسپیٹل کے منیجمنٹ پر تھوڑا سا دھیان دیا جائیں اور ایک میسیج مریضوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے ہیلتھ کا دھیان دیں بیڑی تباکو سگریٹ شراب سے بچیں جس سے کہ آپ کو ہسپیٹل آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو یہ ہم دوسرے سائن میں آ چکے ہیں ہسپیٹل کے ہسپیٹل کافی بڑا ہے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں پر شروع کریں اور کہاں سے ختم کریں تو ہم صرف ایسے ہی وزٹ کر رہے ہیں ہسپیٹل کا تو ان کا جو بیچ تھا وہ 2018 کا 2018 کا بیچ ہے یہ تو پانچ سال کمپیٹن ہونے کر لیے ہیں خندوہ میڈیکل کالیج سے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد تو اس ٹائم پر ایم بی بی ایس کی جو فیز تھی اینول فیز تھی جو ایک سال کی وہ تھی 63,000 50,000 روپیز ان کی کالیج فیز اینڈ 13,000 تیرہ ہزار روپے ان کی ہسٹل کی فیز تھی اور 2600 روپے ہر مہینے ان کو میس کی فیز پے کرنی ہوتی تھی تو ٹوٹل جو ان کی کالیج اور ہسٹل فیز تھی وہ 63,000 اینول فیز تھی ابھی یہاں پر صرف میس کی فیز ہی دیتے ہیں 2526 روپے اور کالیج کی اور ہسٹل کی فیز نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہسٹل کی فیز ابھی جمع ہے ان کی اور واک کرتے کرتے وزٹ کرتے کرتے ہم آ گئے ہیں یہ درگا والے ایریا میں یہاں پر پنجی کرن ہوتا ہے یہاں پر ریجسٹریشن ہوتا ہے یہاں پر پرچہ بنایا جاتا ہے اور یہاں پر ہر طرح کے پیشنٹس آتے ہیں اور زیادہ تر یہاں پر آس پاس جو ویلیج ہیں وہاں کے پیشنٹس گورنمنٹ ہسپیٹل میں زیادہ آتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ڈسٹرک ہسپیٹل کھنڈوا سے اچھا اور سستا علاج مل جاتا ہے اور اب بات کرتے ہیں ہم ان کی سٹائپند کی تو ان کی جو سٹائپند آتی ہیں ان کا جو پیمنٹ آتا ہے وہ ایوری منت ان کو نہیں ملتا ہے ان کی جو فرس سٹائپند تھی وہ ان کی تھرٹی نائن تھاؤرزن تھو انتالیس ہزار روپے تو یہ ایوری منت ان کو نہیں ملا تھا تیرہ ہزار کا مہینہ ان کو ملتا ہے ابھی ان کی انٹرنشپ میں ترٹی نائن تھاؤزن روپیز کی انہوں نے اپنی تین منت کے بعد فرص سٹائپن ریسیف کی ہے اور ان کا جو ہوسٹل ہے وہ ہوسپیٹل کے اندر ہی ہے ہوسپیٹل کے کیمپ میں ہی یہ لوگ رکے ہوئے ہیں ہوسٹل ان کا یہی پر ہے کیونکہ پہلے جو تھا وہ ان کا کھنڈوہ میڈیکل کالیج میں ہوسٹل تھا اور ابھی ہوسپیٹل جوئن ہوا ہے تو ہوسپیٹل میں ہی ان کے رومز وغیرہ ہیں سیم بوئیس کا بھی ایسے ہی ہے گلز کا بھی ہے تو ابھی فیلال ہوسٹل میں یہ لوگ نرسنگ کا جو ہوسٹل ہے اس میں رکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا جو ایم بی بی ایس کے بعد ہوسٹل تھا وہ ابھی تک ان کو نہیں ملا ہے تو جب بھی یہ انٹرن ڈاکٹرز کو ہوسٹل الارٹ ہو جائے گا وہ اپ ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے فیلحال کے لیے ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں تینکیو فور واشنگ اینڈ بائی